اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظوان کے ساتھ ہوں گے ایک اور گوڈ نیوز یہ آگئی ہے کہ جو منال خان ہیں جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹرس ہیں ایک موڈل بھی ہیں اور ان کی محسن اکرم خان کے ساتھ فائنلی منگنی ہو گئی ہے اب اس حوالے سے بہت ساری ریومرز پھیل رہی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ان ریومرز کا ذکر کروں گی بتاؤں گی کہ کیسے یہ جوڑی ماضی میں بہت کانٹروورشل رہ چکی ہے بتاؤں گی کہ کیسے لوگوں نے ان کی ناک میں اتنا دم کیا تنقید کر کے کہ آخر کار ان کو منگنی کرنی ہی پڑ گئی آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ابھی ایک اور شادی گزری ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید اور بہت لے دے ہوئی تھی اور وہ تیم کرکیٹر جو ہمارے تھے سابق کرکیٹر موہین خان ان کے بیٹے کی شادی تھی مریم انساری کے ساتھ اور شادی کے اندر یہ دیکھا گیا تھا کہ دونوں تقریبا لوگوں کی ازمشن تھی کہ وہ ڈرنک ہو کے بہت برے طریقے سے ڈانس کر رہے تھے اسی طرح کی کچھ کانٹروورسی ہمیشہ منال خان اس کا شکار رہی ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جو دوسری بہن ہے جو جڑوہ بہن ہے ایمن خان ان کو جب منیبت سے پیار ہوا تھا محبت ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً اس کو شادی کے رشتے میں بدل دیا تھا لیکن جب منال کی باری آئی تو منال کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا یہ محسن اکرم خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے یا نہیں ہے دراصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ منال کا ایک ڈراما آئی تھا پرچھائی کے نام سے اور وہی سے دراصل ان کا یہ جو معاشقہ تھا یہ جو محبت تھی یہ پروان چڑھی اور اس کے بعد ان دونوں کی جو قربتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے لگیں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں کی جو حضرات تھے یہ ہمیشہ اکثر کہیں نہ کہیں اکیلے میں پائے جاتے تھے اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ یہ اس میٹنگ کو کبھی بھی چھپاتے نہیں تھے اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی ان کا کوئی گیٹ ٹوگیدر یا ان کی فرنڈز کی کوئی پارٹی ہوتی تھی تو اس میں بھی محسن اکرم اور منال کو ہمیشہ سپورٹ کیا جاتا تھا اب کینڈڈلی جب اس حوالے سے بات ہونے لگی جب میڈیا کے اندر شہ سرخیاں بنی لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا چامگویاں کرنا شروع کی تو اس کے اندر ایک اور چیز جو تھی وہ بڑی اچمبے کی لوگوں کو اس لیے لگی جس کی وجہ سے دراصل لوگوں نے اتنی تنقید کی تھی وہ یہ تھی جناب عالی کہ منال ہمیشہ بہت بولڈ قسم کی تصاویر شیئر کیا کرتی تھی محسن اکرم کے ساتھ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک زیمپل دوں تو پچھلے دنوں ایک بہت ہی کانٹروبرسی بنی تھی منال کی جس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک تصویر پوسٹ کی تھی اور اس تصویر کے اندر وہ اپنے لیجڈ بوائی فرنڈ کے ساتھ یعنی محسن اکرم کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تصویر جب انہوں نے پوسٹ کی تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی بہن ایمن خان کی مثالیں دینا شروع کر دی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہی میں معاف کیجئے گا یہ بات کرنے لگی ہوں لوگوں نے یہاں لکھا کہ بھئی اگر آپ کو اتنی آگ لگی ہے آپ اتنی وہ ہو تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ ہماری جو نئی اور نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ کوئی بھی لڑکا اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی گود میں بھی بیٹھ جائے وہ اس کے ساتھ چپک بھی جائے وہ اس کے کندے پہ بھی سر رکھے وہ اس کے ساتھ گھومے بھی وہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں بھی اور کھلے آم اس کی باتیں بھی کرے اور پھر ان تصویر کو پوسٹ بھی کرے جس پہ کہ منال خان کو لوگوں کی یہ تنقید اتنی بری لگی کہ انہوں نے اور محسن اکرم دونوں نے اپنے اپنے جو سپورٹس تھے اپنا اپنا جو انسٹاگرام ہے اس کا میدان سنبھال لیا اور لوگوں کی تنقید کا وہاں پر پروپر جواب دیتے رہے تو فائنلی جب ان دونوں نے ایمن نے اور محسن نے لوگوں کی بہت ساری تنقید کے جواب دیے تو پھر اس جواب میں منال نے یہ بھی کہا کہ جسے آپ لوگ بے ہائی آئی کہتے ہیں یا جسے آپ بولڈلیس کہتے ہیں وہ میری محبت ہے اور میری محبت کو ایکسپریس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چاہے میں محسن اکرم کی ساتھ جیسی بھی تصویر بناوں آپ لوگ اس پر تنقید نہیں کر سکتے فائنلی ویلنٹائنز ڈے کے دن ان کی منگنی جو ہے وہ اس طرح سے ریومرز پھیلی ہیں کہ محسن اکرم نے انسٹرگرام پہ جا کے ایک تصویر پوسٹ کی اور اس تصویر میں دو پکچرز تھی یعنی دو پکس انہوں نے شیئر کی جس میں کہ انہوں نے دکھایا کہ پہلی پک کے اندر جو منال ہیں انہوں نے اپنے چہرے پر آدھا جو ہاتھ ہے اس سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہاتھ منال نے اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے اس میں رنگ فنگر کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے رنگ پہنی ہوئی ہے جس کو لے کر لوگ جو ہیں وہ ریومرز بھی کر رہے تھے لیکن اب پوری انڈسٹری کے لوگوں نے ان کو مبارک بات پیش کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ان دونوں نے جو منگنی کیا ہے مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے وہ ویلنٹائنز دیک ہے انہوں نے دن منتخب کیا اور اسی دن ان کے فرنڈز کی ایک پارٹی بھی ہوئی اور اسی پارٹی کے اندر ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ محسین اکرم نے منال کو پرپوز بھی کیا اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چہرے پہ آدھا ہاتھ رکھی ہوئے یہ والی رنگ انہوں نے ان کو پہنائی تو ہماری طرح سے ان کے لیے بہت بہت مبارک بات کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک جوڑا بہت زیادہ ٹرول ہوتا رہا ہے اکرہ عزیز کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ کتنی ساری ریومرز پھیلتی رہی ہیں اور اکرہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے فائنلی کم عمر میں شادی کر لی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں نے ان کا جینہ حرام کر دیتا کیونکہ دراصل اس وقت میں لوگوں نے اس لیے اتنی تنقید کی تھی کیونکہ اکرہ عزیز جو ہیں وہ اپنے اس وقت جو ان کے بوائی فرنڈ تھے یعنی کہ جو اب موجودہ ہم کے شوہر ہیں ان کے ساتھ پوری دنیا کی سہریں کر رہی تھی گھوم پھر رہی تھی اور ان کی بھی بڑی اس طرح کی تھوڑی سی بولٹ قسم کی تصاویر آتی تھی جس پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ریلیشنشپ میں ضرور ہو لیکن آپ لوگ شرعی طور پر میابی بھی نہیں ہو تو آپ لوگ کس طرح سے پوری دنیا کے چکر لگا سکتے گھوم سکتے ہو اور آپ ایک ہی کمرے میں ہرتے اور پتہ نہیں بلا بلا لوگ بہت ساری باتیں کرتے تھے فائنلی اکرا نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے ان ریومرز کو توڑنے کے لیے جنابی علی فائنلی شادی کر لی تھی تو اب اگر منان نے بھی شادی کا فیصلہ کیا ہے اور منگنی کر لی ہے اور محبت کرتی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ ذرا تھوڑی بولٹ تصاویر پوسٹ کرتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو اپنا سٹار مانتے ہیں یا جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے اوپر اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ لڑکیاں لڑکیاں پھر آج کل یہی سمجھنے لگے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی جو بھی آپ کا بوائی فریند ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ اس کی گود میں بھی بیٹھ سکتے ہو آپ اس کے ساتھ گھوم پھر بھی سکتے ہو آپ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہو جو کہ بڑی غلط بات ہے لوگوں کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں لوگوں کو گھسیٹ کے لانے میں کیا میں کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو گھسیٹنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ پر جا کر خود لوگوں کے سامنے اس طرح کی تصاویر کو پوسٹ کریں گے تو پھر لوگ بھی اس پر کومنٹ کریں گے جب لوگ آپ کو اچھے برے کومنٹ کریں گے تو پھر آپ فوراں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں پھولنے والے بہرحال دونوں کی منگنی ہو گئی ہے اور منال نے اس پکچر کی اوپر جو کیپشن دیا وہ بھی یہ دیا کہ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سادہ اور میٹھا اب سادہ اور میٹھا پہ بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے وہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جسے فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پارے میں ہر بات کرتے ہیں سادہ اور میٹھا اور یہ وہ تو خیر اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے آپ خوش رہے اس سے پہلے ایک دفعہ ایک لائف سیشن کے اندر منال کو جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کس طرح کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کے ان کے جیجو ہیں منیبت ہیں اگر ویسا لڑکا ان کو ملے گا تو پھر وہ شادی کریں گی اور پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر ہی وہ بچہ بھی پیدا کریں گی لیکن اب فائنلی ان کو وہ اپنے سپنوں کا جو راج کمار ہے وہ مل ہی گیا ہے تقریباً کافی لمبے عرصے سے یہ ڈیٹنگ چل رہی تھی کافی لمبے عرصے سے دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور اب فائنلی دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی کریں گے اور شادی کے بندھن میں بندھیں گے ہماری بیسٹ رشیز منال کے لیے بہت زیادہ ہیں کہ وہ جس رشتے میں بننے جا رہی ہیں یا بن چکی ہیں اس میں ہمیشہ وہ خوش رہیں تو یہ تھی آج تک کہ تمام میوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے لوگوں کا پرسپیکٹیو بھی بتایا منال کا پرسپیکٹیو بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تو جنابِ آلی آپ کو یہ خبر کیسی لگی مزید خبریں دلچسپ تجزیے اور ولوگز دیکھنے کے لیے انٹرویوز دیکھنے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ نیکی بان